نمسکار شاتھیوں میں کملی شودری شواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا برائٹ ایگرو کلاسس کے ڈیجیٹل پلیٹ فورم پر ساتھیوں آج میں لے کر آئے ہوں آپ سبھی کے لیے بہت ہی بڑی خسکبری ساتھیوں آج اپنے بات کرنے والے ہیں جو فرسٹ ایئر کی سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے فرسٹ سیمیسٹر کی ایکزام کلیر کر لی ہے اور ایکزام دے لی ہے اور کچھ جو یونیورسی ٹیچ ہے وہاں پر ابھی بھی ایکزام چل رہے ہیں کچھ کے ایک دو ایکزام بچے ہیں تو ساتھیوں آپ سبھی کے لیے ایک بہت ہی بڑی خسکبری ہے اور ساتھیوں اپن ایک سیکنڈ سیمیسٹر کا کورس لے کر آئے ہیں آپ سبھی کو بتا ہے کہ اپنا جو پہلے سیمیسٹر کا کورس تھا اس پر بہت زیادہ پیار دیا جنہوں نے ویسواس کیا ان کو سائد ریزلٹ بھی ملا آپ سبھی کو بتا ہے اپنی میت کی ایکزام لگی ادھر ایکزام لگی اپنے میراتھن کلاس بھی لگائی اور ان سبھی میں آپ کا بہت ہی اچھا اس کو رہا ہے ساتھیوں آپ کو بھی پتا ہے ہمارے کو بھی پتا ہے کہ اپنے جو پچھلا سیمیسٹر کا جو کورس لیا اس میں اپنی پروپر طریقے سے ڈیٹیل جو اپنی تیاری کرنی تھی اپنے کو اس پرکار سے نہیں ہو پائی کیوں نہیں ہو پائی کیونکہ اپنے کو ٹائم کم ملا تھا کیا ملا تھا ٹائم کم ملا تھا اور اپنے کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو جو ہے پڑھنے کا طریقہ سیکھنا تھا پڑھنا سیکھنا تھا نورس وغیرہ سب کچھ بنانے تھے ان کے لئے آپ کو پروپر ٹائم نہیں ملا ساتھیوں اب آپ کا جو سیمیسٹر پہلا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کم سمیہ میں اپنے پچھلے سیمیسٹر کا اچھے طریقے سے ان کو کمپلیٹ بھی کیا کمپلیٹ پڑھائی بھی کی اب کی بار اپن چرچہ کریں گے سیکنڈ یئر کے فرسٹ یئر کے سیکنڈ سیمیسٹر کے اس میں اپنی ٹوٹل جو دس سبجیکٹس ہے ان کی ٹاپک وائز کیا رہنے والی ہے کلاسز رہنے والی ٹاپک وائز کیا ملے گی کلاسز ملے گی اس کے ساتھ ہی ٹاپک وائز نورس ملیں گے اور اس میں ٹائپ کی وی نورس رہیں گے کیسے رہیں گے ساتھیوں ٹائپ کی وی نورس رہیں گے ازائے گا جیسے مان لو آپ سبھی کو بتا ہے کہ اپن جو بی ایسی کی ڈگری کر رہے ہیں اس کے بعد میں اپنے کو یا تو کوئی انٹرینس اگزام دینا ہے یا کوئی کمپٹیشن اگزام دینا ہے تو اس اگزام کے لیے اپنی تیاری بھی تو ہونا جروری ہے اس تیاری کے لیے ساتھیوں آپ شبی کو پتا ہے اس کا سیلیبس کیا رہتا ہے اس کا سیلیبس اپنا رہتا ہے جو اپنا جیسے بی ایسی میں ہوتا ہے وہ ہی اپنا سیلیبس اینٹرینس اگزام یا کمپٹیشن اگزام کا رہتا ہے تو سیمیشٹر کے ساتھ ساتھ میں پری پی جی اے ایفو ڈبل اے او اے او جو بھی اپنی اگزام ہیں ان سبھی کی تیاری آپ کو کروائی جائے گی سی یو ای ٹی پی جی مان لو سبھی کی اگزام آپ کو کروائی جائے گی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے اپنی یہ سبجیکٹ رہے گی اس کے بیس پر مطلب اوبجیکٹیو ٹیشٹ بھی اپن کیا کریں گے جس سے آپ کی تیاری کا پتا چل سکے آپ کی تیاری ہو سکے اوبجیکٹیو ٹائپ میں بھی کیونکہ آپ کے جو بھی اگزام آئے گی آگے اوبجیکٹیو ٹائپ میں آئے گی آپ سبھی کو اتنا پتا ہے سمپون کورس رہے گا جس کا نام ہے لکسے 2.0 جس میں سمپون کورس آپ کا کروائے جائے گا اب اس کے ساتھ ہی اپن چلتے ہیں کہ کیا کوشٹ اس کی رہنے والی ہے ساتھیوں اس میں پر سبجیکٹ آپ کو 70 روپیز لگیں گے جس کی پورے کورس کی اپنی پرائس ہے 699 چسو نینی آنمہ میں آپ کو کمپلیٹ کورس کروائے جائے گا جس کے ساتھ آپ کی اے 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 کی تیاری مان لو اے 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 کی مان لو ڈبل اے 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 کی مان لو پری پی جی کی مان لو اے 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 کی سب بھی کی آپ کی تیاری ہوگی سمیسٹر کی بھی تیاری ہوگی والڈ پیپر سے وغیرہ سب کا سولیوشن کروائے جائے گا کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا جیسا آپ کو پہلے سمیسٹر میں کیا گیا ساتھیوں سپیسین ٹائم ہے بھی آپ کے پاس میں کتنا ٹائم ہے ساڑھے پانچ مہینے کتنے ہیں ساڑھے پانچ مہینے ہیں اے اسے مان لو پانچ مہینے پندرہ دن آج سے ہے اے اسے مان لے نہ آپ ٹائم کو مت دیکھنا کہ میرے پاس ٹائم کم ہے کیونکہ پیچھلے سمیسٹر میں بھی آپ کو پتا ہے آپ بولتے تھے کہ سر ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے کرتے کرتے اتنا ٹائم نکل گیا کہ اپنے کوشیم کو پتا نہیں چلا کہ تین مہینے چار مہینے کب نکل گئے اور چار مہینے نکل گئے اور فرسٹ دن سے ٹائم نہیں ہے ٹائم کم ہے نوٹس نہیں بنا سکتا یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے آپ کو بہانے دیتے رہو گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے تو ساتھیوں آپ کو کرنا کیا ہے بڑی اتریقے سے ایک دردش انکلپ لینا ہے کہ میرے کو بی ایسی کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ بن کر دکھانا ہے کیونکہ آپ سبھی کو بتا ہے آپ میت سبجیکٹ ہیں میت سبجیکٹ کو کتنا ہارڈ مانتے تھے کتنی ہارڈ ہے ایسے ہی آپ کو جو اے ایفو کی اگزام ہے ڈبل او کی ہے ایو کی ہے پی جی کی ہے زیارپ کی ہے یہ ساری اگزامز آپ کو بہت زیادہ ہارڈ لگتی ہوگی پر ساتھیوں یہ ہارڈ ریل میں نہیں ہیں کیونکہ جب آپ کلم اٹھا دیتے ہیں اور کرم کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو اپنا ریجلٹ اوشیہ آتا ہے جیسا کہ آپ کا میت سبجیکٹ آیا تھا اور ویسا ہی آپ کا ریجلٹ آئے گا پر کب آئے گا جب کلم اٹھاؤ گے اور برک کرو گے تب آئے گا اور ایک دن ٹائم ہوگا جب بی ایسی کمپلیٹ ہو جائے گی اور فرسٹ اگزام دھو گے کوئی بھی کمپیٹیشن کی چاہے ڈبل او کی جو چاہے ایو کی دو ان اسٹوڈینٹس کی کمپیئر میں جو کی تیاری نہیں کیے اور جو بی ایسی میں ٹائم پاس کیے ان کی کمپیئر میں آپ فرسٹ پوزیشن پہ ہوگے آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ میرے کو تیاری بھی کرنی یاک نہیں کرنی تیاری تو پوری بی ایسی میں کدھی ہی لی نا آپ نے اور ساتھیوں آپ کو ایکزامپل تو میں ابھی بھی بتا سکتا ہوں میت میں آپ پی کے آس پاس کے اسٹوڈینٹس کو دیکھ لینا آپ پی کے آس پاس کے اسٹوڈینٹس کو دیکھ لینا جو کی یہ کرتے ہوں گے کہ یہ میت تو ہارڈ ہے اس میں میرے کو انٹیگریشن نہیں آتا ڈیفرینشیشن نہیں آتا میکزیم مینیمم نہیں آتا کنٹینیوٹی نہیں آتی یہ کرتے 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 انہوں نے چار مہینے نکال دی ہوں گے چار مہینے انہوں نے نکال دیئے اور آپ اس سے کم ٹائم میں لگ بگ اپنے بات کریں تو پندرہ گھنٹے کی کلاسے اس ہے میت کی پندرہ گھنٹے کی کلاس لے کے اور لگ بگ تیس چالیس دن پڑھ کے آپ نے اچھا اسکور کر لیا اب اسی ٹائم میں ان کے پاس تو چار مہینے تھے چار مہینے میں کہاں سے پڑھوں کیسے پڑھوں کئی سے یوٹیوب سے دیکھا کئی اور سے دیکھا اور وہ ریجلٹ ان کے سامنے تھا ان کے سامنے ہے آپ کے بھی سامنے آ جائے گا کچھ ہی دنوں میں تو ساتھیوں یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے برائٹ ایگرو کلاسے پر شروع میں وشواس نہیں کیا تھا بعد میں آپ کو دیرے دیرے وشواس ہوا اور شاید اب تو ریجلٹ دیکھنے پر ہوا ہی ہوگا تو آپ کو جو ادھر اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پہلے وشواس نہیں کیا تھا ان کو جرور سیئر کرنا ہے ان کو اس چیز کے بارے میں بتانا ہے تاکہ وہ بھی اپنا فیوچر صدار سکے اور ایک فارمر کی فیملی سے اٹھ کے اپنا نام کر سکے کیونکہ ساتھیوں ایک چیز آپ نے سنی ہوگی ہمیشہ کہ کوئی بھی انسان وہ پتر سے ٹکرا کر گرتا ہے نہ کہ پہاڑ سے ٹکرا کرے تو انسان چھوٹی چھوٹی گلتیوں کے کارن ہی پستاوہ کرتا ہے بڑی گلتی سے نہیں بڑی گلتی ہوتی نہیں ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہی انسان کو گراتی ہے میسا پتر کی چھوٹی یہ انسان کو گراتی ہے کبھی وہ پہاڑ سے ٹکرا کر نہیں گرتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں آپ کی ڈگری میں مت کرنا آپ کی ابھی تو پڑھ نہیں رہے ون ٹائم میں ون ڈے ون ڈے فائٹ ون نائٹ فائٹ ایسے نام بولنے میں اچھے لگتے ہیں ساتھیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب آپ ایک سیمیسٹر کو چھے مہینے کو دس نائٹ میں پاس کر لیتے ہو تو چھے مہینے میں تو آپ ٹائم پاس کر رہے ہو سویم کوئی چیز کا ایڈیا ہے کیونکہ کوئی ویلیویبل کام تھوڑنا کر رہے ہو آپ آپ کے سامنے بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ ویلیویبل کام کر دیا چھے مہینے میں چھے مہینے میں وہ دس اگزام دیتے ہو دس اگزام میں بیس سے بلتے ہو کہ ون نائٹ فائٹ تو ساتھیوں یہ ون نائٹ فائٹ آپ کو برباد کر سکتی ہے یہ آپ کی سیٹ ایروزن ہے میں امیسہ ایک چیز بولتا ہوں کہ یہ سیٹ ایروزن ہے کونسا ایروزن ہے سیٹ ایروزن ہے آپ کا سرن ہو رہا ہے آپ کا کیا ہو رہا ہے ایروزن ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا ہے کہ کب اپنی جو فرٹیلیٹی کی جو سرفیس ہے جو پرت ہے وہ کب ایروزن ہو کر اس کا کب اس کا بہا ہو جائے گا اپنے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ سیٹ ایروزن میں کیا ہوتا ہے اوپری جو اوبجاؤ جو پرت ہوتی ہے مردہ کی وہ بہہ کر چلی جاتی ہے اور اپنے کو ونسبتی کے قارن پتہ بھی نہیں چلتا ہے جب آپ ان دیکھتے ہیں تب بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے اس میں گنڈا ہو جاتا ہے نالیاں بن جاتی ہے ایسا ہی آپ کے اندر ہوگا ابھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا کتنا بڑا نقشان ہے یہ نقشان کب پتہ چلے گا آپ کو یہ جب چلے گا جب بہت زیادہ ایروزن ہو جائے گا بہت زیادہ کیا بن جائے گی نالیا بن جائے گی تو ساتھیوں ایسا نہیں کرنا ہے جندگی میں آئے ہونا کولیج میں تو کولیج میں کچھ نہ کچھ سیکھ کے جانا ہے ایسے نہیں کہ اپن چوئیس گھنٹے یہی کام کرتے رہے پڑھائی کرتے رہے یہی کرتے رہے یہ تو پارٹ اوپ لائف ہے ایسے مان لو کہ اپن پوری چوئیس گھنٹے بھی نہیں کرتے ادھر کام بھی کر سکتے ہو پر خود میں ڈولپ ضرور کرنا خود کو ڈولپ نہیں کہ یہ چار سال اگر باہر برباد کر دینا تو اسی پوزیشن پر جو باروی پاس کرنے کے بعد میں جو پوزیشن پر اپن کھڑے تھے جب ایک سال کی تیاری کیے تھے جھٹ کی اسی پوزیشن پر آ کر کھڑے ہو جاؤ گے اور ایک سال جو پری پی جی کی تیاری کرنے لائک بھی نہیں رہو گے تو ساتھیوں گھر کی جمعہ داریاں آپ سبی کو پتا ہے کیونکہ سبھی فارمر فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو ابھی سے دیان رکھنا کیونکہ آپ چھوٹے بھائی بہنوں ابھی کولیج میں گئے ہو آپ سبی کو پتا ہے کہ کچھ نہیں کریں گے تو وہ چار سال بعد میں وہ پوزیشن آئے گی وہ پوزیشن نہیں آنی چاہیے اور لگاتار اپن برائٹ ایگرو کلاسز کے ٹیم سے اگر جوڑے رہیں گے تو آپ سبی کو جو ہے گائیڈ کرنے کا اور ایک شپلتہ کی شکر تک پہنچانے کا وعدہ ہم کرتے ہیں اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائہین چاہ وارس آتھیوں